لیکن ایک شئر جس کا ذکر کرنا چاہیں گے چھوپڑا صاحب آپ سے اس پر ویو لیں گے وہ ہے آئی ای ایکس کا ارجام منتری آرکے سنگھ نے مارکٹ کپلنگ کی بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پراؤدھانوں پر ویچار جاری ہے تو ہو کیا جا گیا کہ یہ اونیفور پرائسنگ کہنے کی ہو جائیں گی اور ابھی تک جو منوپولی ایک طرح سے ہے آئی ایکس کی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ویلو والیوم اسی ایکسچینج پر ہو رہے ہیں تو اس کو کہنے کی ایک چیلنج ملتا ہوا دکھائے دے گا حالانکہ انہوں نے کہا کہ پراؤدھانوں پر ابھی ویچار جاری ہے لیکن اس فیر میں اس ڈر میں یہ شئر ٹوٹ رہا ہے اور اب یہ دن کے نیچلے ستر پر ہیں گیارہ پرسنٹ کے آس پاس کا تو جن کے پاس آئی ایکس ہیں چوپڑا صاحب ان کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کس طرح سے دکھ رہے ہیں یہ پورے کے پورے ڈائنیمکس چینج ہوتے ہوئے میں نے جیسے پہلے بولا ایش ڈی ایسی کے ساتھ چیلنج آیا جب کمپیٹیٹرز کھڑے ہوتے گئے پرائیوٹ بانکنگ میں پہلے آئی سی ایس ای اور ایش ڈی ایسی ہی میجر بانکس تھے اور اب آپ دیکھیں کہ ایوری نوکن کرینی ہاں سا بانک ایون چھوٹے شہروں میں ایور ٹو تھے ڈاؤنس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو جو سیکنڈ رنگ بانکس ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں ابھی میں سن رہا تھا جنہ بانک کبھی آئی پیو آنے والا تو بہت سارے چھوٹے سمال فینانس بانکس ہیں جو کی اب کھل رہے ہیں اور وہ کمپیٹیشن دے رہے ہیں تو اسی پرکار سے آئی ایکس میں بھی مجھے لگتا ہے جب بھی کمپیٹیشن آتا ہے دیفنیٹلی مارجن سکویز ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ایشو آئے گا ابھی تک تو منوپلی تھا بٹ آئی ٹھنک کی آئی ایکس کو کچھ 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 سول سرچنگ کھرنی پڑے گی کچھ سٹریٹیجی پر کام کرنا پڑے گا تب ہی یہ ریٹین کر پائیں گے اپنے کسٹمرز کو بٹ آئی ایس یہ جو آج فیر ہے مارکٹ میں تو اس میں کپلنگ ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ اووری ایکشن ہے کئی سارے سٹاکس میں اور یہ اووری ایکشن مجھے لگتا ہے بہت زیادہ نہیں چلنا چاہیے شارٹ لیفٹ رہتا ہے جب اس طرح کا شاپ فال آتا ہے تو جنرلی اوور سولڈ کٹیگری میں مارکٹس آ جاتے ہیں میں ابھی پی سی آر دیکھ رہا تھا تو 0.5,0.6 پہ نفٹی کا پی سی آر ہے تو ظاہر بات ہے اوور سولڈ ہے ہو سکتا ہے کل تھوڑی سی سی سیلنگ کنٹینیو کرے اگر ریکووری نہیں آتی اگر ایکلے بیس منٹ میں اور وہاں سے تھوڑی ریکووری دیکھنے کو ملے کل ایکسپائری بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جب ہو جاتی ہے مارکٹس اور سٹاکس تو وہاں سے ریکووری آتی ہے تو ریکووری میں نکلیں ای ایکس میں یہی کہوں گا ریکووری میں نکلیں اور بہت ساری دوسری اپورچنٹیز ہیں سٹاکس ہیں کامپنیز ہیں جہاں پر آپ نبیش کر سکتے ہیں اچھی سٹوریز ہیں تو کبھی کوئی نیگیٹیو خبر آگئی تو کوئی بات نہیں اس میں ہم اپنا پروفٹ کم یا میبھی تھوڑے بہت لاؤس میں بھی ہم نکل سکتے ہیں تو جیسے ہی ریکووری ملتی ہے باہر نکل لیے یہ میرا ریکومنڈیشن ٹھیک ہے آئی ایکس میں ریکووری پر نکلنے کی صلاح ہے